علیکم ناظرین عطیق احمد خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لوئرز و پاکستان اوفیشل پیس ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ جتنے بھی مارے سامین ہیں سب کو لوئرز و پاکستان سردار اللہ نواز خوصہ صاحب کی طرف سے میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سب کو رمضان مبارک رمضان کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور بطور مسلمان اس کی اہمیت سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احدیث میں اس کی اہمیت کا اشارہ فرمایا کہ اگر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو ہم یہ خواہش کریں کہ سارے زندگی روزہ ہی رہے تو جب یہ رمضان آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے پرہزگاری جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہمارے لئے آیات نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے امت پر تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تاکہ تم پرہزگار بن جو یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کتب علی اللہزین من قبلکم لعلکم تتاکون تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پرہزگار بن جائیں تو پرہزگاری کے دوران پھر پرہزگاری کس طرح ڈوب کی جائے اب پرہزگاری جو ہم نے ڈوب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کی ہیں کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ بھی اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر اسلام کے نام پر بننے والے دیاست میں اتنے مقدس مینے کا احترام ضروری ہے تو صدر جاؤ لکھ کے دور میں انیس سو اکاسی میں نائنٹین ایٹی ون میں ایک آرڈیننس تیار کیا گیا احترام رمضان آرڈیننس جس کا نفاظ بھی جو ہے وہ سونہ جنوری انیس سو اکاسی کو کیا گیا تو اس آرڈیننس میں اس وقت جو صدر جاؤ لکھ نے ایک سختی کی کہ جو سرعام پبلک پلیس پر کوئی بھی شخص سگرٹ نوشی کرے کھائے پیے یا کوئی بھی اس طرح کی ترغیب دلائے کہ آ کے کھانا کھالو روزے کے وقت کے دوران تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروی کی جائے گی اس آرڈیننس سے کون لوگ مبرہ ہیں کہ جو اس کی پکڑ میں نہیں آ سکتے ان میں جو غیر مسلم افراد ہیں جس میں کرسچنز آ جاتے ہیں ہندو سکھ عیسائی جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اس میں فال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہوسپٹلز ہیں ہوسپٹل کے اندر جتنی کنٹینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائمری سکولز ہیں ابھی آج کل تو کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً یہ سارے چیزیں باندھے ہیں لیکن یہ روٹین میں جب کھلیں تو پھر جو پرائمری سکول ہیں جس میں چھوٹے بچے نابالک بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تو نابالک بچوں پر بھی اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگ محمر افراد ہیں جو بہت زیادہ بزرگ ہیں بہت زیادہ بزرگ سے مراد کہ جس کی عمر تقریباً ساٹھ سال سے زیادہ ہو کیونکہ روزہ جو ہے وہ ایک تو تندرستی کی حالت میں رکھا جاتا ہے اور صرف بالک افراد پر فرض ہے اور جو تندرست ہو تو اگر کسی کو بیماری ہے شگر ہے خاص طور پر جس طرح ڈاکٹرز کی پریکوشنری ہوتی ہے تو وہ بھی صرف اپنی جان بچانے کے لئے کوئی چیز اس وقت ایمرجنسی سرعام کھا سکتا ہے اگر اس نے پھر بھی کوئی چیز کھانی ہے تو وہ اپنے گھر جا کر کھائے سب کے صاحب نے سرعام پبلک پلیس پر نہ کھائے بہتر ہے جو ہمارے دوسرے غیر مسلم افراد ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ احترام کے لئے سرعام کوئی چیز نہ کھائیں ضرور کھائیں لیکن گھر جا کر کھائیں اسی طرح جو مسافر ہے جو پچھتر کلومیٹر سے زائد علماء کہتے ہیں سفر کرتا ہے وہ مسافر کنسیڈر کیا جاتا ہے تو مسافر بھی جو ہے وہ آرٹیکل اس آرڈینس کی جو ہے وہ زد میں نہیں آتے اب اس جو آرڈینس یہ احترام رمضان آرڈینس نائنٹین ایٹی ون ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ دس سیکشن ہے اور اس کے سیکشن ٹو میں جب وہ پبلک پلیس کا کہا گیا اب پبلک پلیس میں جتنے ہمارے ہوتل ریسٹورنٹ سڑک کوئی خیمہ بستی یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ایزی لی جو ہے وہ پبلک کی رسائی ہو سکے عام آدمی کی رسائی ہو سکے وہ پبلک پلیس کلائے گی تو جو بھی کوئی شخص سرعام سگرٹ نوشی کرتا ہوا کھانا کچھ کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو تین ماہ کی قید اور پانچ سو روز پر جرمانہ ہو سکتا ہے اسی طرح جو سینما ہیں سینما گھر یا کوئی ہال وغیرہ ہیں کوئی جس طرح آج کل کیفے بن چکے ہیں جو فہاشی کے اڈے ہیں تو اس طرح کی جتنے بھی ادارے ہیں اگر یہ رمضان میں کھلتے ہیں کیونکہ رمضان میں ان پر پبندی ہے لیکن ابھی دو ہزار اٹھارہ میں کچھ ان کو ریلیف دیا گیا تھا پر سختی کے ساتھ تو اگر یہ سینما گھر وغیرہ کھلتے ہیں اور اس کی پبندی اس آرڈیننس کے مطابق رات کا سورج گروپ یعنی افتاری کے بعد سے لے کر صبح سہری کے تین گھنٹے بعد تک یعنی سورج گروپ ہونے کے اور سورج تلو سورج گروپ ہونے کے بعد اور سورج تلو ہونے کے تین گھنٹے بعد تک یعنی تقریباً سہری کے تین گھنٹے بعد یعنی صبح ساتھ بے تک یہ ادھارے بند رہیں گے اگر کوئی شخص اس کو کھولتا ہے تو اس کو بھی تین ماہ کی قید اور پانچ سور پے جرمانہ تھا پانچ ہزار جرمانہ تھا جو کہ اب بڑھ چکا ہے ابھی آپ کو اس سے بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی جان بوچ کر کوئی ریڈی لگا لیتا ہے دوپہر کے ٹائمگ اور وہ ترغیب دیتا ہے کہ کھاؤ کھانا کھاؤ میرے پاس یا اوپن شٹر کر کے ہوتل کے یا ریسٹورنٹ میں وہ اس طرح دعوت عام دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی جرمانہ اور یہی سزا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جب اب اب بات یہ آتی ہے کہ گرفتار کون کر سکتا ہے کیونکہ کوئی کھا پی رہا ہے پبلک پلیس پر تو اس کو گرفتار کون کر سکتا ہے اب گرفتار کرنے کے لئے جو ذلہی کونسل کا چیرمین ہے اس کو اس آرڈینیس میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی گرفتار کر سکتا ہے کھانے پینے والے کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری زکاة انوشر کمیٹی کا چیرمین ہے وہ بھی گرفتار کر سکتا ہے میوسیبل کارپریشن کا جو ہیڈ ہے کوئی اس کی طرف سے ایک متعلقہ آفیسر ہے جو تائنات کیا گیا ہے صرف اس خاص مقصد کے لئے وہ بھی گرفتار کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میجسٹریٹ خود ریٹ کرے تو وہ بھی گرفتار کر سکتا ہے اب اگر میجسٹریٹ خود گرفتار کرتا ہے تو وہ سرسری سماعت کر کے اسی وقت جرمانہ بھی کر سکتا ہے اور اسی وقت وہ اس کو جیل بھی بھیج سکتا ہے اگر کوئی شخص موقع پر مچلکہ نہیں دے سکتا یا گرنٹی نہیں دے سکتا کہ بھی میں جرمانہ نہیں دے سکے تو پھر اس کا کیا کریں گے کہ میجسٹریٹ کے علاوہ جو باقی افراد جلہی کونسل کا چیئرمین یا زکاة کمیٹی کا چیئرمین گرفتار کرے گا تو وہ پھر ایک ریپورٹ تیار کر کے اپنے متلکہ تھانے میں اس بندے کو بھیجے گا تو پھر جو متلکہ تھانے کے افراد ہیں وہ چوبیز گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے پاس اس کو پیش کریں گے اور پھر میجسٹریٹ جو ہے وہ اس کا اگر اس کو جرمانہ کرنا چاہے تو جرمانہ کرے گا یا پھر اگر جیل بھیجنا چاہے تو اس کو جیل بھیجے گا دوہزار اٹھارہ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے ایک امینڈمنٹ کی اور یہ آج کل کے حساب سے پانچ سو روپے جرمانہ کچھ بھی نہیں ہے شادی حال یہ جو سینما ہال ہیں یا تھیٹر بغیرہ ہیں ان کے لئے تو پانچ سوزار جرمانہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد کیا کیا گیا ہے کہ پبلک پلیس پر جو کوئی ہوتل بغیرہ اگر اوپن کھولتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو پچیس ہزار جرمانہ اور چھے ماہ قید ہوگی اسی طرح اگر کوئی سینما گھر چلتا ہے یا تھیٹر چلتا ہے یا کوئی فاشی گھڑے چلتے ہیں تو اس کی پچاس ہزار پر جرمانہ اور چھے ماہ قید ہوگی اب یہ جو ہوتل ہیں اس کے اندر ایک کلیریفکیشن میں کر دوں آپ کو کہ جس طرح ہسپیٹل کی کنٹین ہے وہ مبر رہے اس سے اسی طرح جتنے ہمارے ائرپورٹس ہیں جتنے ہمارے ریلوے سٹیشنز ہیں اور جتنے ہمارے بس ٹینڈ ہیں ان کے قریب جو ہوتل ہیں وہ بھی اس سے مبر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی مسافر ہے جس کے پاس ٹکٹ بھی ہوگی وہ سفر کر رہا ہے تو اگر وہ سرعام وہاں اسی حدود میں رہ کر کھاتا پیتا ہے تو اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوگی امید کرتے ہیں کہ ہم اس رمضان میں اللہ تعالی کی رحمتیں سمیٹیں گے اور اس بابرکت مہینے کی قدر اور عظمت کو جانتے ہوئے اللہ تعالی سے جو ہے وہ برپور انام حاصل کر سکیں گے اللہ حافظ